جانس تو یہی لگتے ہیں ہماری خواہش بھی ہے کہ جیتے لیکن الات نہیں لگتے جس طرح وہ چل رہے ہیں جس طرح کے پچھلے میچوں میں افغانستان کا آج آٹھوں میچوں ہو جائے گا ساتھوں جب دیکھنے کے بعد اگر نہ جیتے تو پھر دل دکھتا ہے پریشان ہوتے ہیں اسے بہتر ہے کہ نہ دیکھیں سب مل کے دعا کریں انشاءاللہ جیتے گا دعا کرنے سے جیت جائے گا کیونکہ پاکستان کی کارگردگی شروع سے ہی ورلڈ کپ میں بہت خراب رہی ہے اور بابر آزب نے اپنے فیورٹ کھلاڑیوں کو کھلایا ہے اور جو ٹیلنٹ تھا اس کو ضائع کی ہے اسلام علیکم ناظرین اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ فاروق ناظرین ابھی تک پاکستان سات میچز کھیل چکے کل پاکستان کا آٹھا میچ ہے جو کہ پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا کیا پاکستان سیمی فائنل میں جا سکے گا یا نہیں یہی سوال آج میں عوام کے پاس لے کے آئیوں دیکھتے ہیں عوام اس پارے میں کیا بولے گی اسلام علیکم کیسے آپ جی الحمدللہ اچھا پہلے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کرکٹ دیکھتے ہیں آپ جی جی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا پاکستان کا کل آٹھا میچ ہے جو کہ پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا کیا لگتا ہے پاکستان جیتے گا ہارے گا کیا رائے آپ کے جی چانس تو یہی لگتے ہیں ہماری خواہش بھی ہے کہ جیتے لیکن الات نہیں لگتے جس طرح وہ چل رہے ہیں جس طرح کے پچھلے میچوں میں افغانستان کا آج آٹھا میچ ہو جائے گا ساتھاں تو ہم سے پوائنٹ ٹیبل میں تو وہ بھی بہتر ہے باکستان نصیب کی بات ہے کہ چلتے ہیں نہیں چلتا لیکن ہماری خواہش ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی جو پرفارمنس ہے اس پار اتنی اچھی کیوں نہیں ہے بس وہ تو آپ ساری طور پر پوری دنیا میں جیسا پتا چل رہا ہے دوستی یاری کا ایک وہ جو کنسپٹ چل رہا ہے ان ٹیم کے اندر وہی چیز چل رہی ہے تو بس مہرڈ پر نہیں ہوئی سیلیکشن جس کی وجہ سے ہماری یہ علاق ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کھلنے جا رہا ہے کیا لگتا ہے پاکستان جیت پائے گا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں کی میں نے ابھی تک زندگی میں کبھی میچ نہیں دیکھا ہے تو پھر میں یہ کیسے ہو نی سکتا کوئی زندگی میں میچ نا دیکھا یقین جانو زندگی میں نہیں دیکھا ہے کھیلتا بہت ہوں پسند کرتا ہوں میں کرکٹ کو دیکھتے کیوں نہیں ہے دیکھتا اس لئے نہیں ہوں کیونکہ کبھی پاکستان جیتا ہی نہیں ہے یہ تو بہت بڑا جویٹ ہے پاکستان بہت بار جیت بھی چکے کیوں اگنور کر رہے ہیں ابھی ورلڈ کم میں کنی مرتبہ جیتا ہے مجھے بتائے ٹوٹل ایک مرتبہ ایک مرتبہ جیتا ہے دیکھیں وہ جیتے یا ہارے ہم ان کے ساتھ ہیں جب دیکھنے کے بعد اگر نہ جیتے تو پھر دل دکھتا ہے پریشان ہوتے ہیں اسے بہتر ہے کہ نہ دیکھیں آپ بتائیں جی انشاءاللہ جیتے گا آپ کو کیا لگتے کہ سیمی فائنل میں پاکستان جا پائے گا انشاءاللہ جا پائے گا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ابھی آپ کرکٹ کھیل رہے تھے ایسے آپ کرکٹ دیکھتے بھی ہیں کرکٹ کیوں نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کل پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کھیلنے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان جیت پائے گا اور سیمی فائنل میں جا پائے گا انشاءاللہ جیتے گا انشاءاللہ اس بات پر آپ متفق ہے شکر الحمدللہ انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں فیوریٹ کرکٹر آپ کا کون ہے میرا بابا رازم آج کل تو بابا رازم کے خلاف سب مطلب ہو ہے نا تو آپ نہیں بابا رازم کے خلاف کیونکہ ان کے کپتانی سے لوگ متفق نہیں ہیں کیوں نہیں ہے جو کہل رہے وہ صحیح نہیں کہل رہے نا اس میں کوئی غلطی نہیں بابا رازم کی یہ اپنا کوشش کر رہے کہ یہ لوگ سعی کہلے مگر وہ اپنی تلاپت بن گئے نا ٹیم میں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل پاکستان میں جیتے گا یا ہارے گا جیتے گا انشاءاللہ اچھا کل اگر پاکستان ہار جاتا ہے ٹھیک ہے اور سیمی فائنل سے باہر ہو جاتے تو کیسا فیل ہوگا آپ کو بہت 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 مطلب کرکٹ کے شوقین ہے ہاں بہت کونسی آپ کو پاکستان کے علاوہ کونسی ایسی ٹیم ہے جو آپ کو پسند ہے جس کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ٹیم جو ہے اچھی اچھا پاکستان کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے پاکستان کے علاوہ کوئی ٹیم اچھی نہیں ہے اسے کہتے کرکٹ کا سی والا جنون جی ناظرین اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے کیوٹ سی ننہی سی بچی جو کے کرکٹ کی شوقین ہے کیا پتہ اس کو کرکٹ کا مطلب بھی پتہ نہ ہو لیکن ہے شوقین اسلام علیکم کیسی ہے آپ یہ بتائیں کہ کل پاکستان جیتے گا یا ہارے گا جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا آپ نے بول دیا آپ جیتے گا سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا کل نیوزی لینڈ کے خلاف میچ ہے پاکستان جیت پائے گا امید ہے آپ کو پاکستان سے سب مل کے دعا کریں انشاءاللہ جیتے گا دعا کرنے سے جیت جائے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں جی پاکستان ابھی تک جو ہے سات میچز جو ہے کھل چکے کل پاکستان کا آٹھا میچ ہے نیوزی لینڈ کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان جیت سکے گا بلکل نہیں جیت سکتا کیوں بلکل امید نہیں ہے بلکل امید نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی کارکردگی شروع سے ہی ورلڈ کپ میں بہت خراب رہی ہے اور بابر آزم نے اپنے فیورٹ کھلاڑیوں کو کھلایا ہے اور جو ٹیلنٹ تھا اس کو ضائع کی ہے اور بابر آزم از ایک کیپٹن انتہائی فلوپ ثابت ہوا ہے از ایک کیپٹن وہ بالکل فلوپ ہے از ایک کرکیٹر میں اس کا سب سے بڑا فین ہوں گا لیکن اس کو کیپٹنسی سے اٹھا کے میرے خیال ہے سرفراز کو واپس لے کر آنا چاہیے اور سرفراز نے جس طرح ہمیں چیمپینز ٹروفی میں جتایا ہے اسی طرح وہ ہمیں ورلڈ کپ بھی جتوا سکتا ہے اور بڑی سی بڑی ٹروفی بھی جتوا سکتا ہے تو میرا خواہد ہے بابر آزم کو کریٹر سائز جتنا زیادہ سے زیادہ کیے جائے اتنا بہتر ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ کیپٹنسی میں اور فیورٹیزم میں فرق کیا ہوتا ہے پھر تو آپ اس بات سے بھی متفق ہوں گے کہ پاکستان سیمی فائنل میں نہیں جا سکتا بلکل نہیں جا سکتا اچھا آنٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ بتائیں آپ کی کرکٹ دیکھتی ہیں بہتر دیکھ لیتی ہوں لیکن شکین نہیں ہوں شکین نہیں ہے تو آنٹی آپ یہ بتائیں کہ دیکھتی ہیں آپ کو پھر اتنا تو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا کل نیوزی لینڈ کے خلاف میچ ہے پاکستان جیت پائے گا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے سب نے امیدیں ہاری ہوئی ہیں دعائیں ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے دعائیں بہت کرتے ہیں لیکن دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اخیر میں ریزلٹ جو آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو کوئی خاص کار کر دی نہیں ہے ان کی وہی بات ہے کہ پتہ نہیں سفارشی لوگ ہیں کس طرح جو پہلے کرکٹ ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے پہلے جو کرکٹ تھا وہ اب نہیں ہے ویسا وجہ یہی ہو سکتی ہے یا تو بورڈ کی جو سیلیکشن بورڈ ہے ان کی وجہ سے وہ میٹل کرتی ہے جو سیلیکشن بورڈ ہے وہ بہت میٹل کرتی ہے سفارشی لوگ آ جاتے ہیں رشتہ دار لے آتے ہیں اس لیے وہ بہت ہی عجیب سائی ہو گیا ہے پہلے یہ تھا کہ میریٹ پہ لوگ آتے تھے میریٹ پہ آتے تھے تو لوگ میریٹ سے آگے نکلتے تھے اب میریٹ ہے ہی نہیں ہے بلکل بھی کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں میریٹ نہیں ہے تو ایس طرح میرے میاں بہت شکریہ پاپا جو ہے وہ ہلتے نہیں ہیں وہاں سے لیکن جب ڈیس آڈ ہو کے اٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تھک گئے ہیں بس تھک گئے ہیں پھر تو بولتا ہوں گیا آج کے بعد میریٹ سے جانا بائیک آٹ ہم لوگ لیکن اگرے دن پھر ایک بجے سے بیٹھنے اور رات تک بیٹھنے اور وہ یہ ہے کہ بس اٹھتے ہیں جب تو پھر کہتے ہیں یار تھک گئے ہیں انہوں نے کیا کیا آج کیا کر دیا انہوں نے بس یہ صورتحال ہے چلیں بیٹا تینک یو جی ناظرین آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا عوام کا کیا موقف ہے میچ اس کے حوالے سے عوام جو ہے زیادہ تر عوام اس بات سے جو ہے متفق ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں نہیں جا سکتا وجہ یہی ہے کہ پاکستانی ٹیم کی اس پر سیلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی جو کیپٹن ہے پاکستانی ٹیم کے اس پر وہ اس کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل پاکستان کا آٹھوہ میچ ہے جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کھیلے گا انشاءاللہ پاکستان کی کل جیت ہوگی ہم دعای کر سکتے ہیں